ادعو الى سبیل ربك بالحکمت والموعظة الحسنة و تعلیمی اور سماجی خدمت ہے اور معاشرے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صلف صالحین کے طریقے پر عام کرنا ہے اسی سلسلے کی ایک اہم قری لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہونے ہیں سورہ فاتحہ اس سورہ کی بڑی فضیلت ہے یہ سورہ مکی ہے مکی اور مدنی سورتوں کا ہم کیسے جانیں گے مکی سورہ وہ ہے جو حجرت سے پہلے نازل ہوئی اور مدنی سورہ وہ ہے جو حجرت کے بعد نازل ہوئی مکی سورہ کا انداز سخت ہے توحید کی طرف دعوت ہے شرک سے دور رکھنا ہے قیامت کا منظر ہے چنت اور جہنم ہے غیب کی باتیں ہیں اسی طریقے سے مدنی سورہ اس کا انداز بہت سادہ ہے مدنی سورتوں میں مسئلے مسائل ہیں جیسے روزے کے مسائل وغیرہ وغیرہ مکی سورتوں میں آپ کو اکثر یہ ملے گا یا زیادہ تر مل سکتا ہے یا مکی سورہ میں ہم اور آپ یہ بھی پاسکتے ہیں اس کے اندر یہ رہے یا ایوہ الناس اے لوگو اور مدنی سورہ میں آپ کو یہ ملے گا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو مکی سورتوں میں پچھلے قوموں کے واقعات آپ کو ملیں گے جیسے قومیات قوم سموت قوم نو قوم لوت قوم شعین فرعون وغیرہ کا تذکرہ ہے تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے ہم اور آپ مکی اور مدنی سورتوں کو آسانی سے جان سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ ام القرآن ہے قرآن کی ماں ہے ام القتاب ہے کتاب کی ماں ہے سب مثانی ہے بار بار دہرائے جانے والی ساتھ آیتیں ہیں اس سورہ کی فضلت میں ایک حدیث لیتے ہیں اس سورہ کو سورہ سلات بھی کہتے ہیں سورہ فاتحہ یہ سلات بھی ہے صحیح مسلم کتاب السلات کتاب نمبر چار حدیث نمبر کینسو پچھانو ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نو کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یقرا فیہا بعم القرآن فہی خداجن ثلاثا غیر تمامی کس نے کوئی بھی نماز پڑھی اور اس میں قرآن کی ماں کو یعنی سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا تو اس کی نماز ناقص ہے تین مرتبہ فرمایا ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نو سے کہا گیا فقیل لی ابی حریرہ ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نو سے کہا گیا انہ نکون وراء الامام ہم امام کے پیچھے ہوتے تو کیا کریں تو آپ نے فرمایا اقرا بحا فی نفس اس کو جی میں پڑھ لوں اس سورہ کے اندر تین اہم چیزیں ہیں توہید ہے عبادت ہے اور سیدھے راستے کی طرف جمع رہنے کی تلقین مانگی گئی ہے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تمام تعریف جہان کے رب کے لیے ہے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے بدلے کے دن کا مالک ہے دنیا میں کسی کے ساتھ بھی ظلم ہوا لیکن اگر اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو مکمل انصاف دے گا اس لئے وہ بدلے کے دن کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اگر کوئی اس کا ترجمہ یہ کرے ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں تو گورڑ ہو جائے گا ہی والا ترجمہ سہی ہے یا بھی والا یقینہ آپ کہیں کہ ہی والا ترجمہ سہی ہے میں اکثر سمجھانے کے لیے یہ بولتا ہوں کہ میری بیوی اگر مجھ سے کہے میں آپ ہی کی بیوی ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگے گا کہ جی میری اچھے دن آگئے اور جس دن اس نے کہا میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو اس کے برے دن آگئے اس کو جانا پڑے گا تو اللہ تعالی نے پوری کائنات سجائی ہے اس لئے ہم اور آپ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اللہ اکیلا ہے عبادت لوگیو اکیلا ہے نماز اللہ کے لیے روزہ اللہ کے لیے حج اللہ کے لیے سب کو خیرات اللہ کے لیے پریشانی سے نکالنے والا اللہ مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ سب کو فریاد سننے والا اللہ سب کو نوازنے والا اللہ تو اللہ ہی کی عبادت ہونی شایئی ہے پھر اس کے بعد سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی ہدایت مانگی گئی ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی ہدایت مانگی گئی ہے اہدن السراط المستقین سراط اللہ انعامت علیہم غیر المقبوب علیہم اللہ غالین آمین ان کے راستے پر چلا جس پر تیرا انام ہوا کس پر انام ہوا؟ نبیوں کا راستہ ہے شہدہ کا سدیتین کا نیک لوگوں کا راستہ ہے جن پر غزب نازل ہوا کہ اسی طرح جو گمراہ ہو گئے یہودی ہیں عیسائی ہیں اللہ ان کے راستے سے بچا کر رکھیں اس لئے ہم اور آپ کی ہمیشہ اللہ تعالی سے سیدھے راستے پر جمع رہنے کی تلقین مانتے رہیں اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر جمعائے رکھیں اللہ ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر کرے آمین موسیقی